آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ایجنڈا آپ کے ساتھ میں ہوں چترہ ترباٹھی اتر پردیش کے پرتابگر سے دیش کو ہلا دینے والی خبر آئی ہے ایک نابالک لڑکی سے پہلے ریپ ہوا نابالک نے تھانے میں آروپی کے خلاف گواہی دی اب کوٹ میں اسے گواہی دینی تھی لیکن اس کے پہلے ہی نابالک بچی کی زبان کٹ لی گئی دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریپ کے بعد ایک بچی کی جیپ کٹ لی گئی اور دوسری تصویر میں گینگ ریپ کے بعد ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اتر پردیش میں لگاتا ہے سشاسن کا دعویٰ کرنے والے اکھلے شیادف کی سرکار کر کیا رہی ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ دونوں ہی تصویریں بیا کر رہی ہیں اتر پردیش میں لڑکیوں کی بگڑتی حالات کی کہانی کی بہا پر لڑکیاں بلکل بھی محفوظ نہیں ہیں پہلے تو ایک لڑکی کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ کو انجام دیا جاتا ہے اور بعد میں چونکہ وہ کوٹ کے سامنے گباہی نہ دے پائے اس وجہ سے اس کی جیپ کٹ لی جاتی ہے دوسری تصویر ہم آپ کو اٹاوا کی دکھا رہے ہیں اٹاوا سماجبادی پارٹی کا گڑھ ہے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار یہاں سے اس سماجبادی پارٹی جیتی رہی ہے لیکن اس اٹاوا میں ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے زندہ جلا دیا جاتا ہے یہ لڑکی نبی فیصدی سے زیادہ جل گئی ہے اور اس کے بچنے کی امیدیں کافی زیادہ کم ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ اس لڑکی کے پریمی نے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ ریک کیا اور پھر اسے زندہ جلانے کے کوشش کی دل دہلا دینے والے اس گھٹا میں کسی کو گرفتار کرنے کی بات تو دور پولیس نے اس ماملے کی ریپورٹ تک درج نہیں کی ہے اٹاوہ کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اکھلیش راج میں کوئی بھی سرکشت کیوں نہیں ہے لگاتا دامی کیے جاتے ہیں سماجبادی پارٹی کی اور سے اور اکثر ہم نے دیکھا ہے جب بھی سماجبادی پارٹی کے سرکار اتر پردیش میں بنتی ہے اس کے بعد قانون ویوسہ کو لے کر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سوال کا جب اب نہ صرف مکہ منتری اکھلیش یادب بلکہ سماجبادی پارٹی کے مکہ ملان سنگیادب کی اور سے بھی دیا جاتا ہے یہ سبھی سرکشت ہیں یہاں پر کوئی بھر کوئی در نہیں ہے لیکن یہ دونوں تصویریں اپنے آپ میں اتر پردیش میں حالات کیا ہیں قانون ویوسہ کے وہاں پر محلاؤں کی لڑکیوں کی معصوم بچیوں کے استطیق کیا ہے یہ دونوں تصویریں اپنے آپ میں بیان کرنے کے لئے کافی ہیں پرطابگڑ اور اٹاوہ کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پرطابگڑ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر راجہ بھائیہ کا راج چلتا ہے وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ نہ صرف ریپ کیا گیا بلکہ بعد میں وہ کوٹ کے سامنے اپنی گواہی نہ دے اس وجہ سے اس معصوم بچی کی زبان کار دی جاتی ہے دوسری تصویر اٹاوہ کی جہاں پر گینگ ریپ کے بعد ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا اور اب اس کے بچنے کی امیدیں کافی کم ہیں موسیقی